السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ہوم اسلامیک ٹیچنگ میں خوش آمدید آج ہم سورے کافرون کی تلاوت کریں گے سورے کافرون مکی صورت ہے اس میں چھ آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے سورے کافرون کا نمبر ایک سو نو پر آتا ہے یعنی قرآن پاک میں ٹوٹل ایک سو چودہ سورتیں ہیں اس سورت کا نمبر ایک سو نو پر آتا ہے اب ہم اپنی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الکافرون مکیہ قل قل یا ایوہ الکافرون یا کے اوپر کھڑی زبر اور مت دونوں ہے اس لیے اس کو لمبا کیا جائے گا کھڑی زبر کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے بڑی مت کو پانچ سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے اور چھوٹی مت کو تین سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے قل یا ایوہ الکافرون یہاں پر علف کے اوپر بھی مت ہے تو اس کو بھی لمبا کیا جائے گا لا اعبد ما تعبدون ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ولا انتم عابدون عابدون ما اعبد ما اعبد وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا عَابِدُمَّ دال کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا اس لیے کہ میم کے اوپر شد ہے عَابِدُمَّ عَبَدْتُمْ عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا عَابِدُمَّ عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آپ اسے غور سے سن لیں آپ عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین